رانجا صاحب یہ جو آج فیصلہ آیا ہے اس پر ایک فیر کامنٹ جو ہے وہ تو تمام لوگ تہذیب کے دارے میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں آپ کا کیا کامنٹ ہے اس آج کے فیصلے پر؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مضبوط فیصلہ ہے اور اس سے جو محیب تو فائدہ ہوگا اور چاہیے یہ تھا کہ جہاں بیاں صاحب کو بسکوالیفیک تو بطورہ سیاستان بطورہ سٹیٹس من اور جاستی حاجے دیتے ہیں اگر انہوں نے الیکٹ کیا تب بھی کہتے ہیں میں نے مانتا تو میں سمجھتا ہوں کہ حدلیہ نے سیاست کو صحیح لائن پر لگا دیئے رانجا صاحب یہ جو انہوں نے تمام کے اتدامات ہیں دو تین اکتوبر کے بعد پارٹی سربراہ کے طور پر وہ جو لیے ہیں ان کو غیر قانونی قرار دیا ہے تو یہ جو لوگ سینٹ کے جو امیدوار ہیں ابھی دو زمنی انتخاب ہوئے ہیں جہاں پر نواشری صاحب کے دیئے ہوئے ٹکٹ تھے تو عوام نے جو الیکشن میں ووٹ دیا اور دینے جا رہے ہیں جمہوری عمل اس کا کیا ہوگا جو بھی قدم انہوں نے اٹھائے آفری ڈسکوالیفیکیشن جہاں ان کے سائن ہیں تو ان کو غیر قانونی تصور کیا جائے گا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی کوالیفیڈ نہیں ہے اور وہ کام کرتا ہے تو وہ کام لگل ہوگا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پاکستان کی بہت بڑی پارٹی جو ہے اس کو آپ ڈسن فرنچائز کریں گے ان کو الیکشن کے پروسے سے باہر کریں گے میں کہاں ہوں کہ جو سیاسی ساخت ہے ملک کی وہ آئی ہے دیتری کی طرف یہ تو رویہ کر لو جو کرنا ہے یہ کم سکم اور رویہ جو ہے وہ دفن ہوا ہے اور اب ہم قانون کی عمدداری کی طرف چل پڑے اور ابلیہ نے بہت مضبوط فیصلہ کی گیا بہت شکریہ خالد رانجا صاحب